جو خبر اگلی ہم بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کو سابدھان کرنے والی ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا موٹاپا بڑے ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا تو آپ سابدھان ہو جائیں کیونکہ دلی کے ایک اسپتال میں ایسا ہوا ہے ایک دس سال کے لڑکے کا ہارٹ اٹیک کے بعد بائی پاس سرجری ہوئی ہے رپورٹ دیکھیں نام دھرمیندر سنگھ امر 10 سال دل کی بھیانک بیماری کولیسٹرول لیول 700 سے اوپر ایک آرٹری میں 100% بلوکیج ہارٹ فنکشن کیوال 40% بلوکیج کی وجہ سے ہارٹ اٹیک جان بچانے کا ایک ماتر علاج بائی پاس سرجری جن بیماریوں کو بڑی عمر میں ہونے والی بیماریاں مانا جاتا تھا وہ 10 سے 15 سال کے بچوں کو بھی اب اپنا شکار بنا رہی ہے کچھ ایسا ہی ہوا ہے 10 سال کے دھرمیندر سنگھ کے ساتھ دھرمیندر کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور ڈاکٹروں کو اس کی جان بچانے کے لیے اس کی بائی پاس سرجری کرنی پڑی یعنی ایک ایسی میڈیکل پرکریہ اپنانی پڑی جو اکثر بڑے عمر کے مریضوں پر اپنائی جاتی ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس کا ہارٹ سفر کر چکا پہلے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہارٹ فیلیور میں ہے دوائیوں سے پہلے ہارٹ فیلیور کنٹرول کر کے تب انجیوگرافی ہو پائی انجیوگرافی کے میں جب ہم لوگوں نے دیکھا تو ڈیسائیڈ کیا بائی پاس تو کرنا ہی چاہیے کیوں؟ کیونکہ ایک تو ڈیمیج جو ہو گیا ہے وہ اس کو روکنا چاہیے وہیں پہ سرجری کرنے والے ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ دھرمیندر دیش کا ینگیس مریض ہے جس کی کورینری آٹری بائی پاس گرافٹنگ سرجری کی گئی ہے لیکن اب بھی ڈاکٹروں کے سامنے دھرمیندر کے کولیسٹرول لیول نارمل رینج میں لانے کی چنوٹی بنی ہوئی ہے کیونکہ ریئر ہائی کولیسٹرول کی اس کی یہ بیماری جینیٹک ہے دھرمیندر کے دادا کا کولیسٹرول لیول چاہ سو پچاس اور چھوٹی بہن کا چھے سو پچاس ہے ڈاکٹروں کے مطابق عام طور پر دس سال کے بچے کا کولیسٹرول لیول ایک سو ستر کے آس پاس ہونا چاہیے لیکن دھرمیندر کا کولیسٹرول لیول سات سو سے اوپر ہے سینٹر فور سائنس اینڈ انوارمنٹ یعنی چی ایسی کے ایک ریسرچ کے مطابق بھارت کی شہروں میں رہنے والے چودہ سے سبترہ سال کے انتیس فیسدی سکولی بچے موٹاپے اور زیادہ وزن کی سمسیا سے گرست ہیں جبکہ اسی آئیو ورگ میں گاؤں میں رہنے والے گیارف فیسدی بچے موٹے ہیں یا پھر ان کا وزن زیادہ ہے یہی موٹاپا آگے چل کر ہردہ روگ اور ڈائیبیٹیز جیسی بیماریوں کا کارن بن جاتا ہے بہت سے باباپ سوچتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا زیادہ وزن کوئی خطرے کی بات نہیں ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ بیبی فیٹ ختم ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ پچاس سے ستر فیسدی ماملوں میں بچوں کا موٹاپا بڑی عمر میں بھی برقرار رہتا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دل کی بیماری تو بڑی عمر میں ہوتی ہے تو یہ گلت فہمی اپنے دل اور دماغ سے نکال دیجئے کیونکہ سچا یہ ہے کہ ہردہ کی دھمنیوں میں بلوکیچ کی شروعات لڑکوں میں گیارہ سال کی عمر میں جبکہ لڑکیوں میں پندرہ سال کی عمر سے ہی ہو جاتی ہے بھارت کی شہری آبادی کے 28 فیسدی بچے سنڈروم ایکس کا شکار ہے سنڈروم ایکس ایک ایسی عوستہ ہوتی ہے جہاں سے ڈائیبٹیز کا خطرہ ایک قدم دور اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ صرف دو قدم دور رہ جاتا ہے یعنی دل کی بیماری کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ بھارت کی 33 فیسدی یوہ آبادی کو ہارٹ اٹیک یا دل کی اینے بیماریاں ہونے کا خطرہ ہے بھارت میں ہارٹ اٹیک سے مرنے والے زیادہ تر لوگوں کی عمر 30 سے 50 سال کے بیچ ہوتی ہے ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت کے 25 فیسدی ماملوں میں مرنے والے مریض کی عمر 40 سال سے کم ہوتی ہے اور بھارت میں ہر روز 30 سال سے کم عمر کے 900 لوگ دل کی بیماریوں کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہیں بھارت دنیا کا سب سے یوہ دیش ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریوں سے پیڑت یوہاو کا دیش بھی بن چکا ہے دل کی بیماری کچھ ماملوں میں انوانشک ہوتی ہے لیکن زیادہ تر ماملوں میں بچوں کی جنگ فوڈ والی جیون شیلی ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہنا ویائیام یعنی ایکسسائز نہ کرنا اور ماں باپ کی لاپروہی اس کے لیے ذمہ دار ہے بیورو ریپورٹ اینڈیا 24x7